کیونکہ پورا سال انتظار ہوتا ہے محرم کا یقیناً دس مجلسیں انف نہیں ہوتی ہیں انسان کے وجود کو بدلنے کے لیے لیکن یہ غزہ روحانی ہے یہ بھی غزہ ہے یہ بھی سفرہ حسین ابن علیہ ہے اور شکر کیا کریں ہمارے کئی سے قریبی دوست جن کو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے بلکل صحت من صحیح سالم لیکن اچانک کوئی اٹیک میں چلا جاتے ہیں مختلف بیماریوں میں ایکسیڈنٹ میں چلے جاتے ہیں تو ہر وہ زندگی جو سانسیں آپ بسر کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا کریں کیونکہ ان سانسوں سے آپ کا رزق اخروی بڑھ رہا ہے اور محرم کو ایسے منائیں جیسے محرم کی تقدس ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمیں یاد ہے جب محرم آتا تھا تو ماہیں چار پائیاں اٹھا لیتی تھی راتوں کو زمین پہ بچوں کو سولاتی تھی ایک ماحول کریٹ کیا جاتا تھا محرم کا محرم میں کوئی ہستہ نہیں تھا محرم میں کوئی دودھ نہیں پیتا تھا محرم میں اچھی اچھی غزائیں دھروں میں نہیں پکتی تھی ماہیں کہتی تھی ہم کیسے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں ایک بچے کو ضرورت ہے ڈاکٹر نے بولا ایک وہ ایک الگ بحث ہے میں حرام اور مستحب کی بات نہیں کر رہا تقدس کی بات نہیں کر رہا کہتے جب کربلا میں رباب کے بچے نے دودھ نہیں پیا ان دس دنوں میں سادات پہ کیا گزری وہ ماحول کرے کرے اور یہ سیرتِ احلوبائیت ہے جب محرم کا چاند نظر آتا تھا امامِ رضا بازار میں چلتے تھے چوتیاں اتار دیتے تھے ہر زمانے میں اظہارِ غم کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے اب آپ کے زمانے میں کیا ہے آپ اسے تلاش کریں اور وہ اظہارِ غم کریں سر پہ خاک ڈالتے تھے حلیہ ایسا بناتے تھے عرب جب بھی ایسا کرتا ہے اس کا مطلب اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے لوگ آتے تھے یہ اپنا رسول اللہ ایسا کیا ہوا ہے فرماتے تھے کربلا میں میرا حسین ہے ایسے حالات بنائیں آفس میں لوگ آپ سے پوچھیں آپ کے کلیکس آپ سے سوال کریں بھائی کیا ہوا ہے آپ کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے آپ کے نہیں گھر میں فوتگی نہیں ہوئی لیکن نبی کی بیٹی کا گھر اجڑ گیا یہ ماتم ہے یہ ازاداری ہے کہ غم کو پھیلاؤ صرف جلوس کا نام ازاداری نہیں ہے کہ مولا کیوں فرماتے ہیں شیعو جب تھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو سلام کیا کرو محرم میں تھنڈا پانی نہیں نورمل پانی پیا کرو یاد امام حسین میں فاقہ کیوں رکھتے ہیں آشورہ کے دن ایسی حالت بناو کہ ہر کسی کو فیلو کہ محرم آ چکا ہے خود کو حضور امام حسین میں محسوس کرو میں نے کئی بار ممبروں سے یہ بات کی کہ اہلوبایت کا اقلاقہ بھائے کریم کریم کا مطلب یہ ہے یہ اپنے چہنے والوں کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتے اللہ کریم آئے مطلب اگر کوئی نعمت آپ کو ملنی ہی خدا دیتا ہے خدا کبھی بھی راستے میں روڑیں نہیں ڈالتا ہے کبھی بھی راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالتا ہے بندہ چاہے خدا اسے عطا کرتا ہے پورے مجمع اگر چاہے امام زمانے کی زیارت تو مولا کبھی بھی آپ کو محروم نہیں کریں کیونکہ وہ کریم ہیں وہ نعمت سے محروم نہیں کرتے جس طرح شیطان گنہگاروں کو گناہ سے محروم نہیں کرتا اللہ نعمت سے محروم نہیں کرتا وہ خیر اس کے وجود سے خیر سادر ہوتا ہے وہ خیر اکل ہے